اسلام علیکم دوستو ٹپکے ہی ٹپکے کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا آج اس کی چھٹی خصت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ہر سال رمضان اور حج جیسے جیسے خریب آتے جاتے ہیں اخبارات میں نفل عمرے اور حج کروانے والوں کے اشتہارات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ ایجنٹ حضرات نئی نئی عبادتوں کو ایجاد کر کے انہیں اتنا اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ آدمی بے اختیار خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جیسے میلاد النبی کا عمرہ رمضان کا عمرہ شب خدر اور شب میراج کا عمرہ حج اکبر وغیرہ وغیرہ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھلا عمرہ اضافہ کرنے پر اعتراض کیا ہے حالانکہ عمرہ اور حج کے فضائل تو بے شمار ہیں ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے گناہیں صغیرہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی معافی کی بشارت دی ہے اور پھر حج تو وہ عبادت ہے جس کے بعد آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ یعنی سارے گناہوں سے پاک اتنی عظیم عبادت پر بھلا اعتراض کون کر سکتا ہے آئیے ہم آج اسی سے مطالق چند اہم عمر پر گفتگو کرتے ہیں دوستو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو کوئی نہیں جاتا اللہ یہ کہ اس کو بلاوہ آتا ہے حیرت ہے یہ بلاوہ صرف انہی لوگوں کو کیوں سنائی دیتا ہے جن کے پاس جب ضرورت سے زیادہ پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو ہاتھ کلبرانے لگتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ موزن جو مزید سے بلاوہ دیتا ہے وہ سنائی کیوں نہیں دیتا ضرورت مندوں اور ملی کاموں کے لیے مستقل بلاوے آتے ہیں لیکن یہ انہیں سنائی نہیں دیتے پھر عمرے کا بلاوہ کب اور کیسے صرف اور صرف ان کو سنائی دیتا ہے کیسے کیوں حیرت کی بات ہے نا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بلاوہ انہیں کیسے سنائی دیتا ہے دراصل آدمی اللہ سے پہلے اتنی آمدنی مانگتا ہے جس سے عزت کے ساتھ حقیقی ضرورتیں پوری ہو جائیں بس یہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کو آزماتا ہے اللہ کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے کر اور کسی کو اس کی ضرورت سے کم دے کر آزماتا ہے اور جس کو ضرورت سے زیادہ مل جائے اس کو خرچ کرنے کا شعور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو نینٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں ملتی یہ نئی نئی ضرورتیں پیدا کرنے لگتے ہیں لیکن اس کو خرچ کرنے کا شعور صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ زکاة کا دھائی پرسنٹ تو ان مسلمانوں اور منافقین کے لئے فکس کیا گیا ہے جو اللہ کے راستے میں منیمم یعنی کم سے کم ادا کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ دراصل اپنے مسلمان ہونے کا پروف کے طور پر ڈھائی پرسنٹ ٹوکن امانٹ ادا کرتے ہیں لیکن ایک سچے مومن کے لئے کوئی پرسنٹیج فکس نہیں ہوتا اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ میری ضرورت سے جتنا زیادہ مال ہے وہ پورا کا پورا اللہ کی امانت ہے مثال دیکھئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ان کی بیوی نے میٹھا پیش کیا تو آپ رضی اللہ انہوں نے محسوس کیا کہ آمدنی ضرورت سے کچھ زیادہ ہے لہٰذا آپ نے بیت المال کے امین سے کہہ کر اپنی تنخواہ کم کروالی اللہ اکبر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آمدنی اگر زیادہ ہے تو کیوں نہ اس کو جمع کر کے عمر ادا کیا جائے بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ امت کے کام آئے اور دوستو جن لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ مل جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹرائنکم انہیں ان کی اپنی صلاحیت اور خابلیت کی وجہ سے ملی ہے اگرچہ کہ وہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کا صدق ہے لیکن دراصل یہ ان کا تکیہ کلام ہے یہ ایک کھلی ہائپاکریسی ہے اسی لئے وہ اپنا مال کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں ان کی سیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو اپنے مال کا مالک یا مختار کل نہیں سمجھتے بلکہ ان کے پاس جس طرح گھر بار شادی بیعہ کاروبار تفریح وغیرہ اہم ضرورتیں ہیں اسی طرح ایک عدد خدا بھی ان کی ضرورت ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک غیر مسلم کسی نہ کسی بھگوان سے اپنے آپ کو اٹاچ رکھے یہ مسلمان بھی خدا کے نام پر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں جس چیز کو یہ لوگ اللہ کے گھر کا بلاوہ کہہ رہے ہیں دراصل وہ اپنے ضمیر کی خلیش کو دبانے کی ایک خواہش ہوتی ہے جس طرح ایک بادشاہ کسی وزیر کو کبھی مکمل اختیارات نہیں دے دیتا بلکہ ہر ایک وزیر کو ایک لیمٹ میں رکھتا ہے اسی طرح یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو اپنے مال پر پورا اختیار کبھی نہیں دیتے بلکہ انہیں بھی ایک اخیدے کی لیمٹ میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو مال اور عزت چاہے جس طریقے سے بھی انہیں حاصل ہوئی ہو وہ ہمیشہ باقی رہے کوئی مخدس ذات ان کی حفاظت کرتی رہے اس لیے یہ کبھی عمرے پر آ جاتے ہیں تو کبھی درگاؤں کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں تو کبھی باباؤں آملوں اور مرشدوں کو نظر آنے چڑھاتے ہیں کبھی مفت کی نماز اپنی سہولت سے پڑھ لیتے ہیں تو کبھی بیس پچیزار روپیے کسی نیک کام میں خرج کر دیتے ہیں اگر یہ بات غلط ہے تو پھر ان عمرہ پر آنے والوں کو غور سے دیکھئے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی کمائی کس طرح آ رہی ہے امیروں سے تو یہ خوب حصول کرتے ہی ہیں لیکن دراصل میڈل کلاس اور لوور کلاس کا خون چوز کر یہ زیادہ کماتے ہیں اس عمرے کے رش میں آپ کو اسکولوں اور کالیجوں کے وہ اونرز ملیں گے جو بلا ضرور در ڈونیشنز اور ڈبل فیسز حصول کرتے ہیں انکوالیفائیڈ ٹیچرز کو رکھ کر بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج نئی نسل تعلیمی طور پر ڈگریان رکھتے ہوئے بھی ناکارہ ہے دیکھئے ان عمرہ پر آنے والوں میں وہ پبلیشر اور ڈسٹریبیٹر بھی ملیں گے جو خود تو خوب کماتے ہیں لیکن بیچارے رائٹرز کا حق مارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج قوم میں عالی درجے کے نہ صحافی ہے نہ کولومسٹ عدیب ہے نہ مسننف سب سے زیادہ تکلیف تو یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹی وی ڈیبیٹ میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کبھی ٹو دا پوائنٹ آرگیمنٹ نہیں کرتا اور نہ ایسا کوئی انٹیلیکچورت دور دور تک ملتا ہے دوستو ان عمرہ کرنے والوں میں وہ ڈاکٹر نظر آئیں گے جو مریضوں کا خون چوسنے والے دواخنوں کے یا تو مالک ہیں یا پھر ان کا حصہ ہیں وہ سارے کنٹرکٹرز بلڈرز ریال اسٹیٹ ڈیلرز اور بروپرز بھی نظر آئیں گے جن کے کاموں کا تلخ تجربہ ہر ایک کو ہے اس عمرے کے رش میں آپ کو وہ سیاسی کارندے بھی نظر آئیں گے جو صرف اور صرف اپنی سیاسی طاقت میں اضافے کی دعا مانگنے آتے ہیں ان کو قوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان کو ان کی دولت نے لیڈر بنا دیا ہے اس لیے قوم اور ملت کا سعودہ کرنا ان کا پیشہ ہے دوستو ان عمرہ کرنے والوں میں رنگ برنگے اماموں جھبوں اور شیروانیوں میں وہ مذہبی پیشہ بھی نظر آئیں گے جو اتحاد امت پر شولہ بیانی تو کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتے پھرتے ہیں کہ کس مسلمان سے اتحاد کرنا چاہیے اور کس مسلمان سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پیٹ پر پتھر تو کبھی پیٹ پر چٹائی کے نشان ہوا کرتے لیکن آج کے ان مذہبی پیشہوں کی پہچان شاندار شملے جھبے اور شیروانیاں ہوتی ہیں اس عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ میں وہ افسر بھی نظر آئیں گے جن کا رشوت خوشامد اور دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر ترخی کرنا ممکن نہیں تھا آپ کو ایک کرانے کی دکان سے لے کر بڑی انڈسٹی کے مالک تک وہ تمام کاروباری نظر آئیں گے جن کا جھوٹ خیانت رشوت اور ناب اور دوستو جن کے چار چار بیٹے ہیں وہ ادھر بیٹوں کے خرچ پر تو خوب عمرے کر رہے ہیں اور ادھر بیٹیوں کے باپ بیٹیوں کی شادی کے خرچ چکا رہے ہیں اس عمرے کی بھیڑ میں آپ کو وہ وکیل بھی نظر آئیں گے جو غلط مخدمات لڑکر عدل و خست کا مزا خوڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو منصب ان کو دیا ہے اس منصب کے ساتھ نائن سافی کرتے ہیں دوستو کیا کبھی آپ نے سنا یا دیکھا ہے کہ فلان اسکولیا کالیج یا دھواخنے والے نے عمرہ سے لورتے ہی فیسس لوٹنا ختم کر دیا ہے یا آپ نے دیکھا کہ فلان سیاست دائیں یا وکیل نے حج کے بعد مکمل عدل و خست کو خائم کرنے کا عہد کر لیا ہے یا فلان فلان بزنسمن نے کبھی جھوٹ نہیں بولنے کے غسم کھا لی ہے یا فلان آفیسر نے جتنا مال رشوت سے کمایا تھا وہ پورا کا پورا واپس کر دینے کا اعلان کیا ہے دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اور تعلیمی آفتہ مسلمان سود کا کاروار کھل لم کھلا کر رہا ہے اور اس کو تجارت اور منافع کا نام دے رہا ہے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلان فلان سود خارنے عمرہ یا حج کرنے کے بعد پورا کا پورا سود واپس کر دینے کا اعلان کیا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا حالانکہ جب انہیں یقین ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کا بلاوہ آیا ہے اور وہ فوری دور پڑھتے ہیں دو دو لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کو لوٹتے وقت تو اس پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہو جانا چاہیے تھا جو معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اسی طرح ان کو بیہب بھی کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا اس لیے کہ آدمی دراصل اپنے آپ کو مکمل اللہ کے اختیار میں دینا نہیں چاہتا بلکہ اللہ کو ایک لیمٹ میں رکھ کر ٹریٹ دینا چاہتا ہے اس لیے کئی کئی عمروں کے بعد بھی رویش نہیں بدلتی بلکہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر عمرہ کرنے والا غلط ہے ایسا ہر ایک عمرہ کرنے والا نہیں ہوتا ایسا سوچنا بدگمانی اور ظلم ہے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو عمرے بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بے پناہ مال وقت اور توانہیاں امت کے لیے وقف کر دیتے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے آج کئی مدر سے مزیدیں اور جماعتیں خائم ہیں لیکن ایسے نیک لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ عمرے اور حج کرنے کے بعد بھی نہیں بدلتے کیا انہیں عمرے اور تواف نہیں کرنے چاہیے اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کو مسجد بھی نہیں جانا چاہیے ان کو روزے بھی نہیں رکھنا چاہیے ان کے نماز پڑھنے اور ان کے روزے رکھنے پر بھی اعتراض ہونا چاہیے لیکن یاد رکھئے نماز اور روزے حقوق اللہ ہیں یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں اللہ چاہے تو حساب لے یا چاہے معاف کر دے کیونکہ ان پر کوئی خرچ نہیں ہوتا لیکن جہاں تک عمرے اور حج کا تعلق ہے جو مال حج پر یا عمروں پر خرچ ہو رہا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ بات سے ہے جس کی پوچھ بڑی سخت ہے دوستو اندازہ لگائیے صرف عمرے اور نفل حج پر ایک سال کے خرچ میں پوری عمت کی تقدیر بدل سکتی ہے اس وقت انڈیا اور پاکستان سے چار لاکھ لوگ عمرے پر اور تین لاکھ لوگ حج پر آتے ہیں آج سن دوہزار سولہ اس وی کی تاریخ میں ایک عمرے پر جانے سے لے کر آنے تلق کم سے کم دو لاکھ روپی خرچ ہوتے ہیں اب کیلکولیٹر اٹھائیے دیکھئے دو لاکھ روپی ملٹی پلائیڈ بائی سات لاکھ لوگ ون پائنٹ فور کھرب روپیہ یعنی کہ تیویس بلین ڈالر اسی طرح کئی بلین ڈالر اور ہم صرف ایک سال میں شادیوں پر خرچ کر ڈالتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کا فائدہ پہنچانے کے لئے پیدا کیا تھا اور ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ایجنٹس کو ائرلائنس کو مولیمین کو ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے مالکین کو ہوتل مالکوں کو اور اسی طرح شادیوں میں ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں سونے چاندی کے تاجروں کو چامل جہد اور کپڑے کے بیوپارےوں کو اور شادی خانے کے مالکوں کو دوستو اماؤنٹ تصور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے اتنا بڑا اماؤنٹ ہو ایک فاشسٹ پارٹی نے الیکشن میں صرف میڈیا پر خرچ کر کے حکومت حاصل کر لی اور تحفے میں آپ کو کئی مظفر نگر آلیر دادری اور یاخوب میمن دے دیئے اور گجرات اور عجمیر وغیرہ کے دہشتگرد خاتلوں کو کلین چٹ دے کر ان کو پرموشن دے دیئے اگر مسلمان اپنی شادیوں کو بجائے رام لکشمن اور پانووں کے طریقے پر کرنے کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے اور عمرے اور نفیل حجوں کی خربانی دے دیں جس کی علماء نے اجازت دی ہے اور یہ پورا کا پورا پیسہ امت کی تعمیر نو پر لگا دیں تو مسلمان نہ صرف ہندوستان یا پاکستان سے دہشتگردوں اور فاشسٹوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں بلکہ ہماری حکمرانی کی تاریخ کو لوٹا سکتے ہیں دوستو ذرا تصور کیجئے یہی بلین و ڈالر اگر مسلم پرسنلہ بوٹ کو مل جائیں تو بابری مسجد دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگر جمعیت العلماء کو مل جائیں تو اس ملک کی پولیس اور عدالت کسی بے خسور مسلمان کو ہاتھ لگانے کی حمت نہیں کر سکتی اگر یہی اماؤنٹ پاپولر فرنٹ مجلس اتحاد المسلمین جماعت اسلامی تامیر ملت یا وحدت اسلامی جسی جماعتوں کو مل جائیں تو ہم عرب امریکہ اور رشیہ کو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کیسے کرنا ہے سکھا سکتے ہیں یہی پیسہ اگر خاجہ بند نواز ٹرسٹ یا خاجہ مین الدین چشتی اجمیر ٹرسٹ کو مل جائے یا غیاس الدین بابو خان کے فیڈ ہیدر آباد کو مل جائے یا ڈاکٹر زفر محمود کے زکاة فانڈیشن علی گڑھ کو یا کلکتہ کے عمر خان کے مسلم ایڈوکیشن ٹرسٹ کو مل جائے تو پورے ملک میں ایک تعلیمی انخلاب آ جائے اگر یہ بلینوں ڈالر غیر مسلمین میں کام کرنے والے نوجوانوں کو مل جائے تو پورا ہندوستان کلمہ پڑھ لیں اگر یہ ایمان سوشل ریفارم سوسائیڈی جیسی تنظیموں کو مل جائے تو جہیز کی تجارت کا خاتمہ ہو جائے یہ جہیز جو معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑھ ہے ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتا ہے اس سے نہ صرف افلاس ختم ہوگا بلکہ ایک اخلاقی انقلاب رونما ہو جائے گا لیکن انقلاب کا لفظ سننے میں جتنا پیارا لگتا ہے عمل کرنے میں اتنا ہی مشکل ہے اس کے لئے گھر شہر اپنی جان بیوی اور بچے سبھی خربان پڑھتے ہیں تب جا کر مکہ سے بلاوہ آتا ہے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ویزا لگنا یا ٹکٹ بک ہو جانا بلاوے کا ثبوت ہے جی نہیں عمرہ یا حج تو ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں ان کی تکمیل تو صرف اسوئے ابراہیمی ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے آپ مکہ جانا چاہتے ہی ہیں تو ضرور جائیے کوئی نہ روکے گا نہ کوئی اعتراض کرے گا لیکن اگر ہم اپنی پسند کے راستوں سے پھول پہن کر اور ودائی دعوتیں کھا کر جائیں گے تو سوائے اپنی ذات کی خوشی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا کچھ اخبارات میں فوٹو اور فیس بک پہ فوٹو چھپ جائیں گی اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی امامت دے کر بھیجے گا دوستو کون سا ہے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے مکہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اگر والد کی انکم حلال نہ ہو تو ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے پھر شہر کے بتوں کو توڑ کر وحدہ اللہ شریک کی دعوت دینی پڑتی ہے اس راستے سے ملک کا خانون آپ کا دشمن ہو جاتا ہے اور اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے اگلی منزل تو اور بھی سخت ہے کہ تبتے ہوئے سہرہ میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر نکل جانا پڑتا ہے دوستو آدمی کے پاس ہر آدمی کے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں یا تو بیوی اور بچے کے مستقبل کو دیکھے یا پھر اللہ کی رضا کو اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی ایک اور منزل بھی باقی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو اللہ کے حکم پر زواہ کرنا یہی وہ نیت ابراہیمی ہوتی ہے جو ہم ہر سال خربانی کے جانور کے گلے پر چھوڑی پھیرنے سے پہلے کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے حکم کے آگے میں اپنی اولاد کو بھی زواہ کر سکتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر تب کہیں جا کر مکہ کا بلاوہ سچ ثابت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انام میں ساری دنیا کی امامت عطا کرتا ہے انی جاولکا لنناس اماما اس دور میں آپ اور ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری شرط رکھ دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی کمائی کو مکمل حلال کر لیں تو ہمارا حج اور عمرہ خبول کر لیا جائے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص احرام بانتا ہے اور سواری پر پاؤں رکھتا ہے اور جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ لبیک او سعدیک یعنی تیرہ حج خبول کر لیا گیا حالانکہ ابھی تو اس نے سفر بھی شروع نہیں کیا اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو احرام بان کر سواری پر پاؤں رکھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو فرشتے کہہ دیتے ہیں کہ تیرہ حج خبول نہیں کیا گیا تیرے مو پر مار دیا گیا تیرا کھانا حرام تیری کمائی حرام تیرا کپڑا حرام دیکھا دوستو حلال کمائی کے بغیر نہ حج خبول ہوتا ہے اور نہ عمرہ ذرا تصور کیجئے جب ہمارے سکول اور کالج کے اور دواخانوں کے اونرز سیاستدان افسر مولوی مشایخین صحافی بزنسمن وغیرہ یہ سارے کے سارے صرف اور صرف حلال کمائی کمانے کی خسم کھالیں تو اس دن ہماری ہر عبادت ایک دعائے مخبول بن جائے گی پھر عمر بن عبدالعزیز اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی جیسے ہمارے نوجوان بچے مستقبل کے متقی حکمران ہوں گے دوستو ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں مختصر کروں گا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ نخل کیا ہے کہ بشیر بن الحارس رحمہ اللہ علیہ ایک عظیم بزرگ تھے ان کا ایک شاگرد آیا اور کہنے لگا کہ حج کا ارادہ کر رہا ہوں اجازت عطا فرمائیے بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاؤں کہ حج پر گئے بغیر تمہارا حج ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو خبول فرما لے اور تمہیں حج کے خبول ہونے کی خوشی بھی حاصل ہو جائے تو شاگرد نے بڑے شخص سے کہا کہ ضرور یہ تدبیر بتائیے تو بزرگ نے فرمایا کہ تم یہ مال محتاجوں میں تقسیم کر دو یا کسی ایک ایسے شخص کو دے دو جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر دوسروں کی مدد کرنے کے خابل بن جائے اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو شاگرد بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر کہا کہ اب طبیعت جانے پر مائل ہو گئی ہے یعنی جانے کا موڈ بن چکا ہے بزرگ نے فرمایا شیطان انسان کے نفس پر نیکیوں ہی کے بہانے سے خابو پاتا ہے اور اس سے وہی عمل کرواتا ہے جو انسان کی نفس کو مرغوب ہوں یعنی انسان ہر عبادت اپنے موڈ سے کرتا ہے جس سے اس کو تسکین بھی ملتی ہے اور عبادت کر کے مزا بھی آتا ہے موڈ آیا نماز پڑھ لی موڈ آیا پکچر دیکھنے چلے گئے موڈ آیا عمرہ کر لیا دوستو یہ ہیومن سیکالوجی ہمیں سمجھنی ہوگی اللہ کو اپنے موڈ کا تابع کرنے کے بجائے اگر ہم خود مکمل اللہ کے موڈ کے تابع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی امامت ہمیں مل کر رہے گی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو بدل دے اور ہمارے مال جو ضرورت سے زیادہ ہیں وہ پورے کے پورے اس دین کی سربلندی کے لیے ہمیں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین